وَمَن قَرَ الْفَاتِحَةِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَالنِّعْمَ الْوَكِيلِ النِّعْمَ الْمَوْلَى وَالنِّعْمَ النَّصِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذين لا يبلغوا مضحته القائلون وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءُ الْعَادُونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صلى الله عليه وعلا اهل بيته الاطيبين الانجبين الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ عَنْهُمْ لَا سِيِّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ اَرْبَاحُنَا وَأَرْبَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعَنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وآلِهِ وَسَلَّمْ فاطِمَةُ بَزْعَةٌ مِّنِّي مَنْ آغَاها فَقَدْ آغَانِي ملجول کے سلوات بھی دیں آپ حضرات اللہ وآلہ 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 محمد اللہ وآلہ وآلہ اذان محترم اس مرسیے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جو جناب سیدہ عالمیان نے بعد پیغمبر اس امت کے درمیان جو مختصر سی عمر گزاری اس میں اس مرسیے کو آپ نے پیش فرمایا وہ عظیم الشان شہزادی کے جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مکمل اختیار عطا فرمایا تھا وہ اپنی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور اس سلسلے میں جو آپ نے لوگوں کی طرف سے ڈھائے گئے مظالم کا تذکرہ ان مرسیوں میں فرمایا ایک وہ آخری مرسیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہے رہا ہوں کہ جو بظاہر آپ کی حیاتِ طیبہ کا آخری ہے اور اس کے بعد پھر جنابِ سیدہ نے کوئی مرسیہ نہیں پیش کیا ہے یہ وہ مرسیہ ہے کہ جو آپ کی شہادت سے ایک دن پہلے بظاہر جس موقع کے اوپر آپ پر غشتاری ہوئی اور گھر میں بچے گریہ کرنے لگے سارے گھر میں ایک عجیب قسم کا کوہرام تھا اور اس موقع کے اوپر سرکارِ امیر المؤمنین حضرتِ علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام آپ بیت الشرف میں تشریف لائے اور جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے جنابِ سیدہ کو خطاب کیا اس خطاب میں جنابِ سیدہ کو آپ نے رسول کی بیٹی کہہ کر خطاب فرمایا لیکن ادھر سے جواب نہیں آیا جنابِ سیدہ پہ غشت کا عالم ہے لہٰذا امیر المؤمنین کی آواز پر لبیک نہیں کہا ترکارِ امیر المؤمنین نے ایک جملہ اور فرمایا کہ اے حسنین کی ماں اے مادرِ حسنین آپ آنکھ کھولیے بچوں کا نام نجانے کتنا زیادہ جنابِ سیدہ کے دل میں اترتا گیا کہ جنابِ سیدہ نے اپنی آنکھیں کھولی امیر المؤمنین کے چہرے کی طرف دیکھا پورے گھر میں ایک عجیب انداز تھا بچے بیٹیاں بیٹے سب گریہ کر رہے تھے اور امیر المؤمنین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے جنابِ سیدہ نے اس موقع پر اس خطاب کو مرسیے کے ذریعے سے اپنے دل کے حال کو بیان فرمایا ہے اور یہ خود ایک مکمل مرسیہ ہے اور اس مرسیے میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ شیر انسان کے گریہ کا سبب بنتا ہے لیکن اس مرسیے میں جن لفظوں کو جنابِ سیدہ نے استعمال فرمایا ہے وہ لفظیں بھی مستقل گریہ کا باعث بنیں گی اگر انسان اس مرسیے پر غور کرے جنابِ سیدہ نے وسیعت کرتے ہوئے جنابِ سیدہ نے اپنے دل کا حال وسیعت کے انداز میں بیان کرتے ہوئے جو حکم دیا ہے اسی حکم کے مدد نظر ان مجالی سے عذا کا انعقاد ہوتا ہے میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بساوقات بعض ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جنابِ سیدہ کا اتنا زیادہ ماتم نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اہلِ بیتِ اتھار کے درمیان وہ عظیم و شان شخصیت ہیں جنابِ سیدہ کہ جنہوں نے خود پر گریہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے معمولاً معصومین کے درمیان ایک معصوم سے متعلق دوسرے معصوم کا حکم ملے گا کہ ان پر گریہ کیا جائے لیکن جنابِ سیدہ نے اس مرسیے میں خود پر گریہ کرنے کی آرزو کی ہے خود پر ماتم کرنے کے لیے آپ نے وسیعت فرمائی ہے اور اسی بنا پر یہ وسیعت بظاہر سرکارِ امیر المؤمنین کے لیے ہے لیکن ان تمام عاشقانِ امیر المؤمنین کے لیے بھی یہ وسیعت قرار پائے گی کہ جن کے دلوں میں امیر المؤمنین کی ولایت ہے لہٰذا جنابِ سیدہ کے مسائب کے موقع پر نہ صرف یہ کہ روز شہادت بلکہ دو شہادتوں کے درمیان ان تاریخوں میں بھی جنابِ سیدہ پر گریہ ہونا چاہیے جنابِ سیدہ پہلا ہی جملہ فرماتی کہ اب کی نہیں ان بکیت یا خیرہادن اے ہدایت کرنے والوں کے درمیان بہترین شخصیت امیر المؤمنین اگر آپ گریہ کر رہے ہیں تو آپ مجھ پر گریہ فرمائیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کے معنی ہے کہ جنابِ سیدہ کے سینے میں وہ درد ہے کہ جس درد کو بیان کرتے ہوئے چاہے رہی ہیں کہ امیر المؤمنین جنابِ سیدہ کے لیے روئیں گریہ فرمائیں شاید ایک وجہ جو شرح کرنے والوں نے لکھی ہے وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس پر ظاہر ہے کہ یہ مسائب کے فقریں ہیں لیکن بہرال چونکہ شرح کا موقع ہے لہٰذا بیان کرنا ضروری ہے شاید ایک وجہ یہ ہو کہ جنابِ سیدہ کی شہادت پر امامِ حسن امامِ حسین جنابِ زینب جنابِ امِ کلزوم حتیٰ گھر میں موجود بقیہ سارے افراد خادماؤں تک نے سب نے ماتم کیا ہے سب نے گریہ کیا ہے لیکن اکیلِ امیر المؤمنین ہیں کہ جنہوں نے اپنے صبر اور ضبط کی بنا پر بظاہر لوگوں کے سامنے گریہ نہیں کیا ہے اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے انسان اپنے درد کو دل میں چھپا کے رکھے تاکہ لوگوں تک خبر نہ پہنچنے پائے کہیں لوگوں کو پتا نہ چلے لہٰذا امیر المؤمنین نے بظاہر گریہ اس انتاز میں جس طرح سے سرکارِ رسالت ماب کے لیے آپ نے فرمایا اس طرح سے آپ کا گریہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا شاید جنابِ سیدہ اسی لیے چاہتی ہیں کہ آپ کے دل کا درد اور غم کچھ کم ہو جائے لہٰذا ان آنکھوں سے عشق روانہ ہوں جاری ہو جائیں فرماتی ہیں اے ہدایت کرنے والوں کے درمیان سب سے عظیم شخصیت سب سے پہترین شخصیت اگر آپ کو گریہ کرنا ہے تو مجھ پر گریہ فرمائیں اس کے بعد فرماتی ہیں جدائی کا وقت آ چکا ہے اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں ان تاریخوں میں اب میرے لیے آپ گریہ فرمائیں آپ کی آنکھوں سے یہ عشق جاری ہو اس لیے کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں اب یہاں سے جملے جنابِ سیدہ کے واقعی طور کے پر بڑے قیمتی ہیں اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے جنابِ سیدہ فرماتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین یا قرین البطول اے جنابِ سیدہِ عالمیان کے جن کا لقب بطول ہے ان کے شوہر یہ ایک احترام کا طریقہ ہے گفتگو میں سامنے والے کا احترام کتنا ہونا چاہیے اسے اہلِ بیتِ اتھار سے ہمیں درس لینا چاہیے آپ اسی حدیثِ قصہ میں دیکھئے انداز ان پنجتنِ پاک کا ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا انداز آپ ملاحظہ فرمائے جس سے محسوس ہوگا کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی کس انداز کی گفتگو کو اختیار کرنا چاہیے بیٹا آیا ہے ماں کو سلام کر رہا ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا قُرَّةِ عَيْنِي کہا جا رہا ہے نام کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر میرا سلام ہو مادرِ گرامی کو بھی سلام کیا جا رہا ہے وہاں سلام کا انداز ایک ہی ہے السلام علیکی یا امہ اے مادرِ گرامی آپ پر میرا سلام ہو سرکارِ رسالت ماب جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کو جواب دے رہے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا صاحبہ لبائی اے میرے پرچمبردار امیر المؤمنین علی آپ پر میرا سلام ہو یہ انداز آپ پلائزہ فرمائیں بڑے چھوٹوں کا احترام اچھے لفظوں سے فرما رہی ہیں یہ بڑی اہم بات ہے جنابِ سیدہ کے پاس جس موقع کے اوپر سرکارِ امیر المؤمنین حدیث کے سامے جس موقع کے اوپر آئے کیا فرمایا تھا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو امیر المؤمنین شوہر بھی ہیں عمر کے حساب سے بڑے بھی ہیں ہر اعتبار سے آپ کو نام لینے کا حق ہے لیکن اس کے باوجود آپ جنابِ سیدہ کا احترام کرتے ہوئے بنتِ پیغمبر کہے کے خطاب فرما رہے ہیں اور ادھر سے بھی جنابِ سیدہ امیر المؤمنین کے لیے جواب دے رہی ہیں اس جواب میں کتنی احترام کے ساتھ محبت ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں ان سب سے پتا چلتا ہے کہ اہلِ پیتیاتار ایک دوسرے کے لیے بھی احترام کے کلمات کو استعمال کرتے تھے یہ نام لینے کا جو کلچر آج ہمارے درمیان آیا ہے ابھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں اسی نمبر سے پچھلے سال کہے چکا ہوں البتہ وہ کسی اور مناسبت سے بات آئی تھی عرض کیا تھا ابھی تو اگر بچوں سے بھی پوچھ لیا جائے کہ تمہارے ڈیڈی کا نام کیا ہے انہوں نے جلدی سے کہہ دیا محمد علی یعنی ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہ کلچر نہیں دیا کہ کم از کم وہ اپنے باپ کا نام ہی لیتے وقت مسٹر لگائیں صاحب لگائیں جناب لگائیں کوئی احترام نہیں ہم نے تو یہ بھی نہیں سکھایا جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا باپ بیٹے کا نام نہیں لے رہا ہے بیٹا باپ کا نہیں میں نے اسے مثال دی محمد علی ورنہ کوئی مورد نہیں تھا خدا نہ خاصلہ اگر محمد علی نام کا ناراض نہ ہو جائے ہم نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ ان کو اپنے والد نام کیسے لینا ہے وہ صرف نام لے رہی ہیں جبکہ یہ عدب کے خلاف ہے بڑی شدت سے منع کیا گیا ہے باپ کا نام احترام کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ہمارے کلچر میں تھا آج خراب ہو گیا ہمیں اس بات کا خاص خیال لکھنا چاہیے میں ارز کروں فرماتی یا قرین البطول اوسیق بن نسل اے جناب سیدہ کے شوہر آپ کو میں وسیعت کرتی ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کیا وسیعت فقد اسپہ حلیف اشتیاقن اے امیر المؤمنین میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بعد یہ بچے شدید گریا کریں گے آپ انہیں سمحا لیے گا آپ ان کا سہارا بن جائیے گا یہ جملہ اور اس کے پہلے والے جملے سے اب بات واضح ہو گئی آج میں باہیات ہوں لہٰذا امیر المؤمنین آپ گریا کر لیجئے میرے بعد آپ کو ان بچوں کو سمحا لنا ہے ان بچوں کے لیے سہارا بن جانا ہے بڑا شدید مرحلہ ہے امیر المؤمنین کو ان بچوں کو سہارا بھی دینا ہے جناب سیدہ کے درد کو دل میں رکھنا بھی ہے معمولی جملہ نہیں ہے جس موقع کے پر امیر المؤمنین جناب سیدہ کو دفن فرما رہے تھے اس موقع کے پر امیر المؤمنین نے خطاب کیا تھا رسول اللہ کو یہ جملہ فرمایا تھا کہ قل لا انصفیت کا سبری یا رسول اللہ اے رسول خدا آپ کی اس بیٹی کے دنیا سے چلے جانے کی بنا پر اب علی سے سبر نہیں ہو رہا ہے یہ وہی امیر المؤمنین ہیں کہ جنہوں نے اس خلافت کے چھنجانے کے بعد یہ جملہ اسی خطاب شکشقیہ میں موجود ہے مولا نے یہ جملہ نحجر بلاغہ میں فرمایا تھا کہ میں سبر کر رہا ہوں اگرچہ میری آنکھ میں کانٹا ہے ایک انسان جس موقع کے اوپر آنکھ میں کانٹا پہ جائے کیا عالم ہوتا ہے گلے میں کانٹا ہے اس کے باوجود میں سبر کر رہا ہوں یہ امیر المؤمنین کے سبر کا مرحلہ ہے لیکن جس موقع کے اوپر جناب سیدہ کی فراق کا موقع آیا ہے امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اب مجھ سے سبر نہیں ہو رہا ہے جو سبر مجسم ہیں ان کے سبر کا عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ کے فراق میں رسول اللہ سے شکوا فرمارے فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں خاص طور پر وسیعت کر رہی ہوں میرے بعد ان بچوں کا خیال رکھیے گا اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچے میرے بعد شدید گریہ کریں گے اور اس گریہ کا احساس جناب سیدہ کو کتنا زیادہ ہے وہ جو آخری عمر کی جناب سیدہ کی دعا ہے معمولاً اس قسم کے بیانات نہیں آ پاتے لہٰذا ہمارے کان آشنا نہیں ہوتے جناب سیدہ نے اپنی شہادہ سے کچھ دنوں پہلے ہی ایک خاص دعا کرنی شروع کی تھی جو مسلسل جناب سیدہ فرماتی تھی شاید ہفتے دو ہفتے پہلے سے جناب سیدہ نے اس فقرے کو اپنی زبان پر مسلسل جاری فرمایا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ الہی وسیدی اسئلکا باللذی استفیتہم اے میرے پروردگار اے میرے مالک اے میرے خالق میں تیری بارگاہ میں طلب کر رہی ہوں دعا کر رہی ہوں اس ذات کا واسطہ دے کر کہ جنہیں تُو نے اس کائنات میں مصطفیٰ بنایا پیغمبر بنایا جن کا انتخاب کیا اور اس کے بعد اگلا جملہ سنیں گے اے میرے پروردگار سیدہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے واسطہ دے رہی ہیں کس کا ان دو شہزادوں کے اس گریے کا جو میری شہادت کے بعد یہ میرے بچے کرنے والے ہیں کتنی شدت سے جناب سیدہ کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے بعد یہ بچے گریہ کریں گے یہ دعا کے فقرے پہ دعا مکمل پر دوں تاکہ لوگوں کے لئے بھی اس دعا کا اپنا ایک اثر ہو اس کے بعد فرماتی ہیں میں اپنے ان بچوں کا میرے لئے جو گریہ ہوگا اس گریہ کا واسطہ دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں انتغفرہ لِعُسَاتِ شیعاتی میرے پروردگار میرے چاہنے والے گناہگاروں کی مغفرت کر دے وَشِعَتِ ذُرِّيَّتِ اور میری ذُرِّیَّت میری نسل میں جو عیمیت ہار ہیں ان کے شیعوں کی بھی اس واسطے کے ذریعے سے میں تُس سے دعا کر رہی ہوں ان سب کی تُو بغفرت فرما دے آپ نے غور کیا یہ لفظِ ذُرِّیت کی بنا پہ شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جنابِ سیدہ نے قیامت تک آنے والے شیعوں کے لئے دعا فرمائی ہے یہ ہے محبت جنابِ سیدہ کی اس قوم سے دنیا سے جا رہی ہیں مسائف کا حجوم ہے مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس کے باوجود اس قوم کو آپ نے بھلایا نہیں ہے اس قوم کی مغفرت کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور اس دعا کے لئے جو واسطہ دیا جا رہا ہے وہ کونسا واسطہ ہے وَبِ بُقَائِ وَلَدِيَّ فِي مُفَارِقَدِ یہ بچے میرے بعد جب تڑپیں گے گریہ کریں گے بے چین ہوں گے پروردگار اس گریہ کرنے کا واسطہ ہے کہ انہیں معاف کر دیں ہمیں اسی لئے اہلِ بیتی اتھار سے بے پناہ محبت ہے اور ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں لیکن کبھی اہلِ بیتی اتھار کا غم نہیں بھولتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے بہت سارے اوقات نہیں پتہ ہیں یہاں ہے نہیں ہے ہمارے بامبے شہر میں ہے کہ وہ سال بھر کا پورا حساب لکھا ہوتا ہے ریجسٹر میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انتقال کس دن ہوا ہے اس کے خاندان والے آئیں نہ آئیں اس دن پہلے سے پیسہ جمع ہو گیا مجلس ہوتی ہے سال بھر مجلس ہوتی ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہی طریقہ کارو خود بیٹا بھول جاتا ہے سگا بھائی بھول جاتا ہے کبھی کبھی ماں باپ بھول جاتے ہیں کوئی ہے جو اکیس مائے مبارک رمضان کی تاریخ بھول جائے کہ امیر المؤمنین کی شہادت کا دن ہے کوئی ہے جو جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ فراموش کر دے کیوں ہم اپنا غم بھول سکتے ہیں لیکن ان عظیم شخصیتوں کا غم نہیں بھولاتی ہیں اس لیے کہ جناب سیدہ نے ان مسئیبتوں کے حجوم میں ہونے کے باوجود ہمیں فراموش نہیں کیا ہے وہ جناب سیدہ ہیں کہ جو شہادت سے پہلے اس قوم کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہی ہیں اور وہ ان کے صاحبزادے سرکار سیدہ شہادہ ہیں جو شہادت سے پہلے زخموں سے چور امام حسین اپنے بیٹے کے پاس آ کے فرما رہے ہیں بیٹا واپس جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا معمولی بات دی ہے ان اہل بیت اتھار نے مشکلات میں ہونے کے باوجود ہمیں یاد کیا ہے اس کے بعد فرماتی ہے جناب سیدہ کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے یہ بچے میرے لئے کس طرح سے بیچائن ہو کے طلب کے گریہ کر رہی ہیں فرماتی ہے اب کے نہیں اے امیر المؤمنین مجھ پر گریہ کیجئے و اب کے لیتامہ یہاں سے جملے آپ غور کیجئے گا جناب سیدہ نے کس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ بڑا اہم موقع ہے جناب سیدہ فرماتی ہے اب کے نہیں اے امیر المؤمنین آپ روئیے گریہ کیجئے و اب کے لیتامہ ان یتیموں کے لیے بھی روئیے کون سے یتیم وہ یتیم جو جناب سیدہ کے بعد بن ماں کے ہو جائیں گے رسول اللہ کے بعد بن باپ کے ہو گئے وہ یتیم نہیں فرماتی ہیں وَلَا تَنْسَا قَتِيلَ قَتِيلَ الْعَدْي بِتَفْفِ الْحِرَاقُ امیر المؤمنین ان یتیموں کو یاد کر کے آپ گریہ کیجئے جو سرزمین حراق میں کربلا میں اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جانے کے بعد یتیم ہوئے ہیں اور اسیر کر کے ظلم و ستم کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ ہم لوگ پر یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم لوگ جناب سیدہ کے مسائب کے دنوں میں مسائب کے موقع پر کربلا کے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں آخر میں وجہ جناب سیدہ کی یہ وسیعت ہے جناب سیدہ امیر المؤمنین سے فرما رہی ہیں مجھ پر روئیے اب کے نہیں مجھ پر گریہ کیجئے وَعَبْكَ اور آپ گریہ کیجئے ان کربلا کے یتیموں کو یاد کر کے اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ کے مسائب کے تسکرہ ہو تو کربلا بھی یاد کی جائے کربلا کے یتیموں کا بھی ذکر آ جائے فرماتی ہے کہ ان پر کون سی مسئیبتیں کربلا میں آئیں گی بعد امام حسین فرماتی ہیں کہ فارقو فعزبہو یتاما حیاری یہ سارے وہ افراد ہوں گے کہ یہ سارے بچے وہ ہوں گے کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد یہ سب یتیم ہو جائیں گے اور سہراؤں میں جنگلوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک علاقے سے دوسرے علاقے یہ سب اسیل کر کے لے جائے جائیں گے فرماتی ہیں یحرف اللہ فہو یوم الفراق اے علی میں آپ سے اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں اب میں دنیا سے جانے والی ہوں امیر المؤمنین سے بار بار یہ جملہ کہنا کہ میں آپ سے اب جا رہی ہوں جدہ ہو رہی ہوں رخصت ہو رہی ہوں جو گریہ کرنا ہے وہ آپ مجھ پر گریہ فرمائیں اور یہاں پر ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے یحلفوں کے بجائے یخلفوں شاید فرمایا تھا عبارتوں میں فرق ہے بعض مرسیوں میں یخلفوں آیا ہے جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں اے علی آپ کو میں خدا کے حوالے کر کے جا رہی ہوں آپ نے کبھی غور کیا ہے مسائط کے جملے ہیں لیکن پھر بھی میں شر کا موقع ہے لہٰذا ارز کر دوں جانے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ جانے والے کے لیے دعا نہیں ہوتی ہے آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہے آپ کے گھر میں مسائل کے طور پر آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا کوئی عزیز پردیس جا رہا ہے وہ گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے تو گھر والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہ تمہارا سفر کامیاب ہو اللہ کی زمانت میں دیا آٹھویں امام کے حوالے کیا ہمارے میں یہی تو ہوتا ہے جو جا رہا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے جو رک رہی ہیں وہ دعا دیتی ہیں نجانے جناب سیدہ کی نگاہوں میں امیر المؤمنین کی کونسی مسئیبتوں کا تصور ہے کہ اب جناب سیدہ کو دعا نہیں بلکہ جناب سیدہ امیر المؤمنین کو دعا دے رہی ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر رہی ہیں اللہ آپ کا نگہبان ہے اللہ آپ کا محافظ ہے کیوں اس لیے کہ اس پورے مدینے میں اگر کوئی امیر المؤمنین کا حمدم ہے تو یہ جناب سیدہ ہیں سب سے بڑی مسئیبت امیر المؤمنین کے لیے یہی ہے کہ اب بعد سیدہ امیر المؤمنین کو اکیلے رہنا ہے اب کوئی نہیں ہے کہ جن سے امیر المؤمنین درد دل کر سکیں اور اسی بنا پر جناب سیدہ جا رہی ہیں تو امیر المؤمنین کے لیے فرما رہی ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہیں ان تاریخوں میں جہاں ہم سبھی کو جناب سیدہ پر گریہ کرنا ہے وہیں ان تاریخوں میں امیر المؤمنین پر بھی ماتھم کرنا ہے لیکن ایک ذمہ داری ہے اس مرسیے کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو یہی پہ روکنا چاہوں گا مرسیے طبیع ہیں لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا آج ان شہادت کی تاریخوں میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اس ولایت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ جس ولایت کو اللہ رب العزت نے عمی اتھار اور جناب سیدہ کو عطا فرمائی ہے وہ ایک مستقل گفتگو ہے ہمارے بہت عظیم عالم گزرے ہیں شیخ بحمد رضا المظفر علیہ الرحمت و الرضوان ہمارے حوضات علمیہ میں المنتق کتاب بھی ان کی پہائی جاتی ہے اصول فقہ بھی ان کی پہائی جاتی ہے بڑے مرتبر عالم اللہ کی طرف سے جسے ولایت ملی ہے وہ جناب سیدہ کی ذاتے گرانی اس ولایت کو جب ہم نے اپنے دلوں میں جگہ دی ہے تو اس کے اپنے تقاضی ہیں اور میں وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں آپ کو لے کے جاؤں ان میں سے ایک تقاضی یہ ہے کہ ہماری مستحب عبادتوں میں جنہیں اللہ کا ولی مانا ہے ان کی نیابت کو شامل کریں میرے جملوں پہ توجہ دیجئے گا ہم اپنی مستحب عبادتوں کو ان اولیاء پروردگار کی نیابت میں انجام دیں اور اسی لیے روایتیں بڑی تفصیلی ہیں ان روایتوں میں مجھے نہیں جانا ہے کہ کس طرح سے اہل بیتی اتھار نے اہل بیتی اتھار کی نیابت میں کی جانے والی عبادتوں کی تاقید فرمائیے آپ نماز شب پڑھنا یہیں ناسمین کی نیابت میں ہونی چاہیے آپ نے تصویح پڑھی جناب سیدہ کی وہ تصویح نیابت میں ہونی چاہیے آپ نے سلوات بیجی وہ اہل بیتی اتھار کی نیابت میں ہونی چاہیے یہ جتنی مستحب بھی عبادتیں ہیں حتی آپ مسجد آئے مسجد میں آ رہے تاکہ جماعت نماز پڑھے یہ اہل بیتی اتھار کی نیابت میں ہونا چاہیے ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں یہ اہل بیتی اتھار کی نیابت میں عمل ہونا چاہیے یہ ساری عبادتیں اہل بیتی اتھار کی نیابت میں ہونی چاہیے اور اسی لیے موسیٰ بن قاسم ایک ایسا راوی ہے کہ جس راوی نے ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ صلاة و السلام بڑی اہم گفتگو کی طرف میں آپ کو لے کے آرہا ہو تمہیں سے آپ توجہ فرمالے بات مکمل ہو جائے گی موسیٰ بن قاسم آئے مورا کے پاس کہتے ہیں فرزند رسول میں حج کر کے آیا ہوں اور حج کے موقع پر جب اپنا حج میں نے مکمل کر لیا میں تواف کرنے کے لیے خان کعبہ میں آیا یہ تواف مصطحب ہے میں تواف کرنے کے لیے رکا میرے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں یہ تواف کرنا چاہیے مولا کی نیابت مولا میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں آپ کی نیابت میں یہ تواف انجام دوں لیکن یقال مجھ سے یہ بات کہی گئی کہ جو اللہ کی طرف سے ولی ہیں لا یطاف منہم ان کی طرف سے تواف نہیں ہو سکتا ہے ان کی نیابت میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے بات سمجھ میں بھی یا پیش کیا جائے آپ ان شخصیتوں کی عظمت کو دیکھیں اور اپنے عمل کو دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہمارا تو کوئی عمل اس لائق ہے ہی نہیں کہ جو معصومین کی بارگاہ میں ہم گفت کر سکیں مولا کہا گیا کہ انہ اولیاء اللہ لا یطاف منہم یا اولیاء جائز جتنا زیادہ تم معصومین کی نیابت میں اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں تواف کر سکتے ہو البتہ تواف عام ہے مراد یہ کہ ساری عبادت تم اس کو انجام دو فَإِنَّهُ جائز یہ تمہارے لئے جائز ہے اس لئے بھی کہ تمہارے عمل میں وزن پیدا ہو جائے گا ان شخصیتوں کا ہے اور اسی لئے جس موقعے کے اوپر راوی نے پوچھا تھا کہ مولا میں نے تواف آپ کی طرف سے ایک اور دوسری روایت عرض کرنا چھتے امام سے پوچھا تھا مولا میں نے یہ تواف آپ کی طرف سے انجام دیا ہے کیا مجھے بھی کچھ ملا اس لئے کہ میں نے تو آپ کو گفت کر دیا مجھے کچھ ملا مولا نے تین بار فرمایا تھا کہ ہاں تمہیں بھی عجر ملا ومن اللہ العجر والثواب اللہ عجر والثواب میں فرق ہے وہ تفصیلی گفتگی مجھے اس میں نہیں جانا ہے اللہ کی طرف سے تمہیں عجر والثواب ملے گا ومن المحمد اور اور ہم اہل بیت اتھار کی طرف سے تمہارے عمل کے صحیح ہونے کی سند مل جائے گی اور فرمائے آپ نے کوئی ہے جو اپنی ابھی پڑھی گئی نماز کے بارے میں کہہ دے کہ ہم نے بالکل صحیح نماز پڑھی نہیں کہہ سکتے لیکن معصوم اگر کہہ دے تو واقعی طور کے اوپر عمل صحیح ہو جائے گا ہماری طرف سے تعریف ملے گی اس کے بعد اب وہ روایت مکمل کر رہا موسیٰ بن قاسم والی راوی کہتا ہے موسیٰ بن قاسم کے میں چلا گیا تین سال کے بعد دوبارہ پھر نوے امام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد یہ موسیٰ بن قاسم کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ سے تین سال پہلے میں نے اجازت لی تھی آپ نے اپنی طرف سے کیے جانے والے تواف کی اجازت دی تھی میں نے آپ کی طرف سے تواف کیا ہر سال تین سال ہوئے ہر سال میں گیا حج پہ آپ کی طرف سے بھی تواف کیا اور میرے ذہن میں ایک احساس ہونا چاہیے میں نے پہلا تواف کیا آپ کے جد حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ حضور اکرم کی نیابت میں راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے رسالت ماب کا نام لیا مولا نے تین بار فرمائے گا صل اللہ علی رسول اللہ صل اللہ علی رسول اللہ صل اللہ علی رسول اللہ اس کے معنی ہے کہ اہل بیت اتھار چاہتے ہیں کہ جب رسالت ماب کا نام نامی آئے تو یہ امت صلوات بھی راوی کہتا ہے کہ میں نے دوسرا تواف انجام دیا وہ سرکار امیر المؤمنین کے لیے قرار دیا تیسرا تواف امام حسن علی السلام کے لیے پانچوہ تواف چوتھے امام کے لیے چھٹا تواف پانچوے امام کے لیے ساتوہ تواف چھٹے امام کے لیے آٹھوہ تواف ساتوے امام کے لیے نوہ تواف آپ کے والد یعنی آٹھوے امام کے لیے اور دسوہ تواف آپ کی نیابت میں انجام دیا فَإِنَّهُ حَاُولَ اے مولا یہی وہ شخصیتیں ہیں کہ عدین وبدین اللہ بی ولایت ہم انہی شخصیتوں کی ولایت کے زیر سایہ میں دین پروردگار کو قبول کیے ہوں مولا نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح کیا یہی وہ دین ہے جسے پروردگار قبول کرنے والا ہے اب اس کے بعد جملہ سنیے یہ پوری روایت میں نے اسی ایک جملے کے لیے آپ کے سامنے عرض کی ہے راوی کہتا ہے موسیٰ بن قاسم کہ مولا میرے ذہن میں آپ نے محسوس کیا دس بار تواف کیا نو معصومین کی نیابت میں ایک درمیان میں شخصیت رہ گئی یہ کہتا ہے کہ مولا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے آپ کی جدہ ماجدہ کی نیابت میں بھی تواف کیا کبھی نہیں کیا اس پر مولا نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا قیمتی بڑا اہم ہے مولا فرماتے کہ استقفر من حاضر تم جناب سیدہ کی نیابت میں اپنے تواف کو زیادہ سے زیادہ انجام دو فَإِنَّهُ أَفْضَل مَا َنْتَ آمِلْهُ انشاءاللہ جتنے تم اچھے کام کرتے ہو ان سارے اچھے کاموں میں سب زیادہ فضیلت اس عمل کی ہے جو جناب سیدہ کی نیابت میں انجام دیا جائے سب سے زیادہ فضیلت ہے اس عمل کی یہ مولا کی حدیث ہے سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کے معنی ہے آپ نے ایک صفحہ قرآن پڑھا مازشہ پڑھی ابھی میں نے ارز کیا تھا جناب سیدہ کی نیابت میں پڑھی ان مجالی سے عزام آکر آپ بیٹھے جناب سیدہ کی نیابت میں آئیے کسی مرد مؤمن کی مدد کی جناب سیدہ کی نیابت میں کی کچھ نہیں کر سکتے وہ پانچ حمل جو پچھلے سال میں نے ارز کی تھے آپ کی خدمت میں دہرانہ نہیں مجھے کچھ نہیں کر سکتے کم اس کم جناب سیدہ کی محبت میں پانی تو پھلا سکتے ہیں میدان محشر میں جس موقع جناب سیدہ کی شفاحت حاصل کرنے والے جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور پھر یہ ٹھائریں آواز جس نے جناب سیدہ کی محبت میں لباس پھنایا کون ہے جس نے جناب سیدہ کی محبت میں کھانا کھلایا اور چوتھا عمل جاؤ دیکھو انظر من سقا کم لحب فاطمہ کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں پانی پلایا سب سے حسان یہ جو انسان نیک عمل انجام دینے کے لیے بہتا ہے اس نیک عمل کو جناب سیدہ کی طرف سے انجام دے اور آخری جملہ بھی اس کا سن لیجئے انظرو جاؤ میدان محشہ میں دیکھو کون ہے کہ جس نے جناب سیدہ کی محبت میں جب یہ دیکھا کہ لوگ تمہاری برائی کر رہی ہیں تمہاری طرف سے حبت میں عمل ہونا چاہیے کم ایام شہادت جناب سیدہ کے ان تاریخوں میں جناب سیدہ کی طرف سے عمل ضرور ہونا چاہیے ہمارا ایک جملہ ہمارے لئے بہر آسان ہے ہم اپنی ساری مستحبی عبادتیں جتنی بھی مستحبی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو جناب سیدہ اور اہل بیت عطار کی خدمت میں انجام دینے کے لئے نیابت کی نیت کریں اور پھر ہمیں اپنے مرہومین کو بھی تو نہیں فراموش کرنا ہے ان کی طرف سے ملنے والے حدیعے کو اپنے مرہومین کو گفٹ کر دیں اس لیے کہ معصومین سے جو ملے گا وہ ہماری بھیجیوی چیز سے کہیں زیادہ اہم ہوگا ہمیں ایک سورہ فاتحہ اگر اپنے مرہوم کو بھیجے وہ ایک سورہ فاتحہ ہی ان تک پہنچے گا لیکن اگر یہ اہل بیت کی نیابت میں پہنکے میں نے حدیعہ کر دیا اپنے مرہومین کو تو اب جب اہل بیت اتھار تک یہ سورہ فاتحہ پہنچا اور ادھر سے پلٹ کر ہمیں دیا گیا ہمارے اندر بس سورہ فاتحہ کی طاقت تھی توانائی تھی ہم نے یہ بھیجا ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنے حساب سے اپنی قوت اور توانائی کے حساب سے عطا کرتا ہے ہم محدود ہیں لہٰذا اس چیز کو بھیجا کہ جو محدود ثواب والی ہے اہل بیت اتھار لا محدود ہیں جب وہ ادھر سے عطا کریں گے تو لا محدود شائع ہوگی تو اب ان سے لی شائع کو اپنے مرہومین کو بھیج دیجئے یہ پہترین طریقہ ہے ہماری زندگیوں میں اس نیابت کی کے لیے اس انسان کے عمل کی بھی اہمیت ہے جو جناب سیدہ کے لیے مائک ٹھیک کر دیتا ہے اس انسان کی بھی اہمیت ہے جو جناب سیدہ یا کسی بھی معصوم کی مجلس میں اگر محفیل ہے تو روشنی کر دیتا ہے اگر غم کا موقع ہے تو مسائب میں لائٹس بند کر دیتا یہ بھی سواب کا ذریعہ ہے کس لیے کر رہا یہ بڑی اہمیت ہے یہ مرد مومن اس موبائل کے ذریعے سے لوگوں تک مجلس پہنچا رہے ہیں یہ خود سواب کا ذریعہ ہے ہم مجلس میں شریک ہیں ہم نے اپنا ایک سواب پایا اسی مجلس کو ہم نے پچاس لوگوں تک پہنچا پچاس کی طرف سے بھی تو سواب ہمیں ملا یہ بھی جناب سیدہ کی نیابت میں ہونا چاہیے ہمارا ہر نیک عمل جناب سیدہ کی نیابت میں ہونا چاہیے بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا میرا وقت پورا ہو رہا ہے اس مفاتیح الجنان کا بہترین دعا کی کتاب حتی یہ جو آج کل ایپس آ رہے موبائل پر تقریبا سارے ایپس میں جو دعائیں زیارتیں مجموعہ ہیں وہ سب مفاتیح جنان سے لیا گیا ہے بڑی اہم کتاب لکھا کس میں ہے محدث کبیر شیخ عباس قومی علیہ رحمت و رزوان نے لکھا ہے وہ عظیم الشان انسان کے جنہیں ایک دو نہیں تیس ہزار حدیثیں یاد تھی تیس ہزار توجہ ہے نہیں وہ بھی صرف حدیث نہیں یاد تھی وہ حدیث مولا کی جس راوی نے بیان کیا اس سلسلہ سنت کے ساتھ حدیث یاد تھی اتنی عظیم شخص یہ عالم یہ تھا میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگلی بات پر اعتراض نہ ہو اس لیے پہلے میں واضح کر دوں عالم یہ تھا کہ ان کے اندر کام کرنے کے بعد مستحبی کام کرنے کے بعد اعلان کرنا بتانا لوگوں میں جتانا اس قسم کا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا میں کیوں بتاؤں بھائی جس کے لیے کیا ہے وہ خدا دیکھ آئے ہوئے تھے ان کی ایک کتاب تھی جو کتاب ایران میں بڑی مشہور ہوئی تھی اور وہاں کے سارے وہاں پہ ذاکرین معمولاً اس زمانے تک یہ طریقہ کار تھا کہ کتاب لے کے پہتے تھے ممبر پہ وہ جو اس علاقے کا اچھا خطیب تھا ذاکر تھا وہ ان کے محلے کا وہ انہی کی کتاب کو بیٹھ کے ممبر پہ دیکھ کے پہتا تھا اور ان کے والد کو شیخ عباس کمی کے والد کو بڑا پسند تھا وہ خطیب شیخ عباس کمی نجفی اشتف سے آئے ہوئے تھے اپنے والدین سے ملنے کے لیے جناب شیخ عباس کمی کے والد نے ان سے کہا کہ کاش تم بھی کچھ پہلک لیتے اور کچھ خدمت کرتے کم از کم اتنی ہی مجلس تیار کر لیتے کہ جیسے وہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے پہتا ہے کہنا چاہیئے تھا یا نہیں کہنا چاہیئے تھا کہ وہ خطیب جو پہتا ہے وہ میرا ہی لکھا ہوا ہے ہے نہیں نہیں کہا اپنے والد تک سے نہیں کہا کہ میں کیوں ان سے کہوں بھائی میں نے کتاب جس کے لئے لکھی ہے وہ اہل بیت نے قبول کر لیا اتنی احتیاب کرنے والی شخصیت انہوں نے یہ واقعہ جو اپنے بیٹے سے بیان کیا ہے اپنے اطراز ہوگا اپنے نیک کام کا ذکر والد سے نہیں کیا بیٹے سے کیا اطراز ہوگا نہیں ہوگا وجہ ہے ہمارے وہ روایتوں میں اپنے عمل کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے مستحب بی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے نماز شب پڑھی ہے آپ نے اپنے لئے پڑھی ہے بتانے کیا ضرورت ہے آپ مثال کے طور کے گئے ہیں وہ حساب رکھے ہیں آپ کو دوسروں بتانے کی ضرورت نہیں توجہ نہیں بتانے کے لئے کہا گیا ہے اپنے مستحب کام نیکیاں چیریٹیز غریبوں کی مدد کرنا یتیم کی امداد کرنا نہیں بتانا ہے لیکن تاقید وارد ہوئی ہے اپنی اولاد کو بتاؤ کئی فائدے ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اولاد کے اندر اپنے والد کی طرح سے نیکیاں کرنے کا احساس پیدا ہوگا جذبہ بیدار ہوگا آپ متوجہ ہوئے ہمارے میں برقس ہوتا ہے پورے محلے کو خبر ہے بچوں کو نہیں خبر ہے محلے کو نہ بتائی بچوں کو بتائی تاقی ان کی آ رہے ہیں بچوں کو ساتھ میں لے کے آئی ہے البتہ اب تو جب سے موبائل کا دور شروع ہوا ہے بچوں نے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اب بچے آنے پہ تیار نہیں ہیں لیکن لا یہ کوشش کی مجلس میں لے کے آئی ہے اب سنویں بس میں نے ختم کر دیا شیخ نجف اس وانے میں الکنی والالقاب بڑی مشہور کتاب اتفاق سے کلی رات میں ایک مرد مومین نے مجھے بومبے پڑھ کے آئے ہوں ملی سے وہاں پہ اس واقعے کو نقل کیا تو کل ہی میں سے جائے کہ اس کتاب کے نام پھر سے دے دیجئے مجھے کتاب دیکھنی ہیں میں نے وارسوی پہ بھیجا الکنی والالقاب بڑی مشہور کتاب شیخ عباس قمی کی جس میں گزشتہ زمانے تک سارے علماء کے واقعات بڑی محنت اور جعفشانی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے بڑی معتبر کتاب بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے اس زمانے میں اس کتاب کے لکھنے میں مصروف تھے اور نجف کے مؤمنین نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس دعاوں کا کوئی مجموعہ نہیں ہے ہمیں مثلا زیارت آشورہ پڑھنی ہے تو اس کتاب میں دیکھنا پڑھتا ہے دعا اہد پڑھنی ہے ساری کتابوں کے درمیان دعاوں کو ڈھوننا بہت مشکل کام ہوتا ہے نتیجے میں بہت سی دعایں رہ جاتی ہیں سب تک کتابیں نہیں پہنچ پاتی ہیں آپ ایک دعاوں کا مجموعہ تیار کر دیجئے شیخ عباس کمی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے ان لوگ کو جواب دے دیا کہ میں مصروف ہو میرے پاس فرصت نہیں ہے میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا کہ میں جواب تو انہوں کو دے دیا واپس کر دیا لیکن ایک دن بیٹھا ہوا تھا اچانک میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کام کو حدیہ کر دیا جائے جناب سیدہ کی بارگاہ میں نے اسی وقت یہ دعا کے کتاب کے مجموعے کو لکھنا شروع کیا تیار کیا اور اس کتاب کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں حدیہ کیا نام رکھا مفاتیح الجنان یعنی جنتوں کی چابیاں آج اب یہ جملہ اصل جملہ یہ ہے آج یہ کتاب شرق و غرب پہت چکی ہے زمانے میں تہران کا مشہور واقعہ ہے کہ مفاتیح چھپنے والی تھی اس نے کہا کہ مجھ کو اختیار دے دی کوئی اور نہ چھپائے اتنی رقم آپ کو دینے کو تیار ہوتا ہے نا حق نشر لینے کے لیے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا وہ تفصیل واقعہ آج یہ مفاتیح الجنال شرق و غرب میں پہنچی ہے اس کتاب کو شہرت اس بنا پر نہیں ملی ہے کہ اس کتاب کو ابباس قنیل نے لکھا ہے اس کتاب کو شہرت اگر ملی ہے تو صرف اس بنا پر کہ اس کتاب کو جناب سیدہ کی بارگاہ نے ہدیہ کر دیا گیا ہے اب دنیا چاہے نہ چاہے اس کتاب کو سیدہ دنیا والوں تک پہنچا رہی ہے ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات اگر انسان جناب سیدہ کی خدمت کرتا ہے تو یہ خدمت رائے گرہ نہیں جاتی خود دنیا سے چلا جاتا ہے کیوں مفاتی الجنان نے زندہ رکھا ہے ہمیں بھی اگر واقعی طور پہ زندگی چاہیے ہے اٹھیں جناب سیدہ کی خدمت کا جذبہ لے کے اٹھیں کوئی ایک کام ہر ایک اپنے ذمہ لے لے چھوٹا سا کام بڑا نہ صحیح چھوٹا کام ہم بڑے کام نہیں کر سکتے ہم کتابیں نہیں چھوٹا سکتے کم از کم کتابیں پہنچا تو سکتے ہیں کم از کم کسی یتین کی کفالت تو کر سکتے ہیں کم از کم کسی بیوہ کے گھر میں چراخت روشن ہو سکتا ہے کم از کم کسی غریب مؤمن کی مدد تو کر سکتے ہیں وہ بھی بھی جناب سیدہ کی محبت میں ہونا چاہیے میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا جناب سیدہ کی ان مجلسوں کو اہمیت دیجئے یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں یہ توفیق پروردگار کی بنا پر مجلسیں ملتی ہیں ان مجالس میں جناب سیدہ کا ذکر ہونا چاہیے ان کے بیان ان کے اقوال جناب سیدہ کی احادیث ان کے مرسیے ان سب کا ذکر ہونا چاہیے اور ان مجلسوں کو اس لیے بھی اہمیت دیجئے کہ یہ وہ ماں ہے جس کا غم سارے ائمہ اتھار ہی نہیں بلکہ جناب سیدہ کے والد بھی مناتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جناب سیدہ کی یہ مجلس جناب سیدہ کی یہ مسائب جناب سیدہ کی یہ نیابت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ہم میدان محشر میں اسی سیدہ کی اس شفاعت کے ذریعے سے جنت پہ جائیں گے کہ جو جناب سیدہ کی طرف سے ہمیں ملنے والی ہے سیدہ کا غم ہم سب کے لئے سب سے اہمیت رکھتا ہے معمولا بقیہ موقع پر انسان کو مسائب سے پہلے ربط دینا پڑتا ہے لیکن سیدہ کے مسائب وہ ہیں جن کا ذکر ہی دلوں کے گریے کا سبب بن جاتا ہے بڑی عظیم شہزادی آپ مسائب سنتے ہیں روتے ہیں لیکن کہ جنہوں نے سیدہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے وقت جناب سیدہ کی بعض مسیبتوں کا احساس کیا ہے میں نے کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ سیدہ کی وہ مسیبتیں جو ان پر ڈھائی گئی ہیں ان میں سے کچھ ہم تک پہنچی ہیں ہم سب نہیں جانتے سارے مسائب ہمیں نہیں پتا ہیں اس کے باوجود ہم سبر نہیں کر پاتے سیدہ نجانے کتنی مسیبتوں کو برداشت کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن ایک جملہ کہوں آزاداروں آج جناب سیدہ کا تابوت کہیں پر اٹھتا ہو آپ پہنچ جائیں برداشت نہیں کر پاتے تابوت مبارک کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں جب کی یہ جناب سیدہ کے تابوت کی شبیح ہے اس کے باوجود آپ روتے ہیں آپ کو سیدہ کے مسائب یاد آجاتے ہیں سوچو امیر المؤمنین جب اس گھر میں جناب سیدہ کے موجود ہوں گے بعد سیدہ امیر المؤمنین کو سیدہ کتنی یاد آتی ہوں گی ایک ایک چیز کو دیکھ سیدہ کو یاد کرتے ہوں گے یہی وجہ ہے سنو ازاداروں سیدہ کی شہادت کے بعد سیدہ کو امیر المؤمنین نے دفن کیا اور اپنے گھر میں آگئے اب سیدہ کے دفن کر دینے کے بعد علی نے گھر سے نکل نہ چھوڑ دیا تھا امیر المؤمنین اپنے گھر کے اندر ہیں اب باہر جانا چھوڑ دیا ہے گھر میں رہتے ہیں یہ سلمان یہ ابو ذر ان سب نے آپس نے سوچا کہ چلے امیر المؤمنین سے گفتگو کریں اس لیے کہ امیر المؤمنین گھر سے باہر نہیں آ رہے ہیں یہ قوم ہدایت سے محروم ہے آئے دروازے کے پر آکے کھڑے ہوئے دقل باب کیا اندر سے پوچھے آواز آئی قوم کہا ہم سلمان ابو ذر آپ سے بلاقات کرنے کے لیے آئے ہیں سنواز آدارو امیر المؤمنین کا درد ہے جملہ ہے مولا فرماتے سلمان ابو ذر اندر آ جاؤ اس لیے کہ پردہ کرنے والی سیدہ اب دنیا سے جا چکی ہے آئے سہن خانہ میں عجیب منظر دیکھا امیر المؤمنین دو زانو بیٹھے ہیں ایک زانو پہ امام حسن بیٹھے ہیں دوسرے زانو پہ امام حسین بیٹھے ہیں دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اے بچوں صبر کرو تمہاری ماں نانا کے ساتھ ہے بچے رو رہے ہیں امیر المؤمنین آسو پہنچ رہے ہیں لیکن خود علی گریہ نہیں کر رہے ہیں سنو ازاد آروں یہ دونوں آ کے سامنے کھڑے ہوئے مولا آپ نے شہزادی کے بعد گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے مولا پھر سے آپ گھر سے نکلنے لگیے ہمیں پھر سے ہدایت ملے گی لیکن جملہ سنوگی ازاد آروں وہ جملہ جو مولا کے دل کا درد ہے جو دل میں چھپا ہوا درد ہے اس کو مولا نے ظاہر کیا اے سلمان اے ابو زر میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے نکلو لیکن کیا کرو میں امت کو چھٹا کہ گھر کے دروازے تک پہنچتا ہوں لیکن جیسے ہی دروازے پہ نظر پڑتی ہے مجھے میری فاطمہ یاد آجاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے دروازہ جل رہا ہو اور پیچھے سے آواز آ رہی ہو ایسا مجھے سارا دو میرا بچہ قدل کر دیا گیا میں دروازے تک جا کے واپس آ جاتا ہوں آئے میری فاطمہ اسی دروازے کے نیچے اس سیدہ کا پہلو بھی شکستہ ہوا اس سیدہ کا بچہ بھی شہید ہوا میں اپنی فاطمہ کو یاد کر کے دروازے سے محب ساجد لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلب ینقلبون الہی بحق الزہر وابی ها وبع لها وبنی ها وصر المستو دعی فیہا ان تسلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں تازیت و تسلیت پیش فرما پروردگار ہم سبھی کو جناب سیدہ کی ازداروں میں شمار فرما اس دنیا میں اہل بیت اتھار بالخصوص جناب سیدہ کی رضایت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما پروردگار جنت البقی کو آباد فرما اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں ان سبی کو شفا انعائد فرما جو مؤمنین پریشان حال ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار پروردگار اس قوم کے درمیان اتحاد و اتفاق انعائد فرما اس قوم کا سر ہمیشہ بلند فرما پروردگار ہم سبی کو اہل بیت اتحار کی ولایت اور محبت ہم کو اور ہماری نسلوں کے دلوں میں قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم